اسلام علیکم سامین مہنامہ سلطان فقر لاہور پورڈ کاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے حقیقی خوشی اور اس کو تحریر کیا ہے میسیز ہمیرہ امجز صاحبہ نے اور یہ شائع ہوا ہے مہنامہ سلطان فقر لاہور ایپرل دو ہزار چوبیس کے شمارہ میں حقیقی خوشی کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم نہ صرف مسرط و اتمنان اور مصبت جذبات محسوس کرتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میاری اور با مقصد ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں مقصد حیات کے حصول کا نام خوشی ہے اور اس کا متلاشی ہر انسان ہے خوشی دو طرح کی ہے ظاہری یا ستہی خوشی حقیقی یا دائمی خوشی اگر ہم ستہی اور ظاہری یا دنیاوی خوشی کی بات کریں تو اس کا کوئی میار نہیں ہے کیونکہ اکثر کسی بات سے ایک فرد کو خوشی یا راحت ملتی ہے تو دوسرا اس سے نالا یعنی دکھی بھی ہو سکتا ہے دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور ان کے حصول کے لیے اپنی تمام قوتوں اور صلحیتوں کو صرف کرنا اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا ستہی خوشی ہے کشف المحجوب میں درج ہے لئننا من رکبہا حلاقہ ومن خلافہا ملکہ یعنی کیونکہ جو خواہش پر سوار ہوا وہ حلاق ہوا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ مالک ہوا سامین محرومی کے دور ہونے کا نام بھی خوشی ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی محرومی نظر آتی ہے یہ محرومی اولاد کاروبار گھر نوکری مال و دولت اور عیش و آرام کی ہو سکتی ہے انسان اسی محرومی کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی کا محور اسی کام اور خواہش کا حصول بنا لیتا ہے بعض اوقات وہ اس کے حصول کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھی بھول جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ امت کا خواہشات نفس کی اتباہ کرنے اور لمبی امیدے رکھنے کا خوف ہے میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حسخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدزللہ الاکدس ان سطحی خواہشات کو نفس کے بت قرار دیتے ہیں اور شرک خفی کا نام دیتے ہیں جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر تین تالیس میں ارشاد باری تعلی ہے یعنی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا سامین اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ افسوس صد افسوس اس شخص پر جس نے اللہ تعالی کے سوا اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے اور اس کی تمام دن اور رات کی محنت و طلب اپنی اسی خواہش کے حصول کے لیے ہے اس طرح انسان کی تمام ترمنصوبہ بندی اور سوچ کا مرکز انہی خواہشات اور ستہی خوشیوں کا حصول ہوتا ہے اور وہ اپنے خالق اور اس کے حکم کو بھول کر اصل مقصد حیات سے ہٹ جاتا ہے یعنی طالب دنیا بن جاتا ہے ایسا شخص دنیاوی اسائش ترقی اور عزوجہ کے حصول کو ہی اصل خوشی قرار دیتا ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے نزدیک ایسی خوشیوں کے دعوے دار طالب دنیا کہلاتے ہیں آپ رحمت اللہ کے مطابق ظاہری خوشی کے متلاشی انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جن کا مقصود آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے ایسے لوگوں کے نزدیک نعر جہنم سے بچنا اور بہیشت ہور و قصور اور نعمت ہائے بہیشت کا حصول زندگی کا مقصد ہے لہٰذا ایسے افراد عبادت اور ریاضت، زہد و تقوی، سوم و صلات، حج زکاة، نوافل، ذکر اذکار اور تسبیحات محض آخرت میں خوشگوار زندگی کے حصول کی خاطر کرتے ہیں ان کے نزدیک اخروی کامیابی ہی اصل خوشی ہے اخروی کامیابی اور خوشی کے دعوے دار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے مطابق طالب اقبہ کہلاتے ہیں آپ رحمت اللہ کے نزدیک حقیقی اور دائمی خوشی کے متلاشی انسان طالب مولا کہلاتے ہیں ان کی عبادات اور ذکر و اذکار کا مقصود دیدار حق تعالی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری اور اللہ تعالیٰ کا قرب و وسال پانا ہے اس لیے کہ حقیقی خوشی ہی اصل مقصد حیات ہے جس کے حصول کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے حقیقی خوشی کا متلاشی ہمیشہ کوئی ذہین، آلہ ظرف اور روشن دماغ اور روشن ضمیر انسان ہوتا ہے طالب مولا کے لیے حقیقی خوشی کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ وہ بے غرض ہوتا ہے اور دنیاوی خواہشات عز و جاسے بے نیاز ہوتا ہے طالب مولا کنات اور شکر گزاری کا منبع ہوتا ہے اور اپنے تمام تر افعال کو رضا الہی کے لیے سر انجام دیتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کا ذکر فرمایا ہے یعنی پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا یعنی امت محمدیہ کو سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں یہی اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ہونا بڑا فضل ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف معالی الہمم میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ بنی آدم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب صرف طلب دنیا کے لیے رجوع کرتے ہیں اور ان کی ہر عبادت اور دعا کی غرض صرف دنیا اور اس کی آسائشوں کا حصول ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب دونوں جہانوں یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی طلب لے کر بڑھتے ہیں ان لوگوں کی طلب بھی ایک متین مقصد اور ان کی ذاتی غرض کی خاطر ہے لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے وہ نہ دنیا کی طلب کرتا ہے نہ آخرت اور نہ آقبت کے خوف سے اقبہ طلب کرتا ہے وہ دین بھی نہیں مانگتا جنت کی طلب و آرزو بھی نہیں کرتا وہ گروہ اللہ سے صرف اللہ کو طلب کرتا ہے اس کا قرب دیدار اور رضا مانگتا ہے جو اس کا سب سے بڑا فضل ہے سامین اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اپنی عبادت اور ریاضت کے عجر اور انعام کی صورت میں انسان کے لیے حقیقی خوشی رکھی ہے شرط یہ ہے کہ وہ عبادت خالصتا رضا الہی کے لیے کی جائے مثال کے طور پر نماز کو مومن کی مراج قرار دیا ہے یعنی اپنے رب سے ملاقات اور کلام کا بہترین ذریعہ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی اللہ پاکی خوشنودی اور روزہ دار کو خوشیاں عطا کرنے کا ایک بہانہ ہے سلطان اللہ شکین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزللہ علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف حقیقت روزہ میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک نکل کیا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کی خوشی دوسری رویت یعنی دیدار کی خوشی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے سامین اہل شریعت یہاں افطار سے مراد غروب افطاب کے وقت کھانا پینا لیتے ہیں اور رویت سے مراد حلال عید دیکھنا تاہم اہل طریقت کے نزدیک افطار سے مراد جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں کھا کر روزہ طریقت افطار کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے اور رویت سے مراد چشم سر یعنی نور بصیرت سے دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے حقیقی خوشیوں کو پانے کے لیے سب سے پہلے طالب مولا بننا ضروری ہے اور اس سے اگلا مرحلہ مرشد کامل اکمل کی تلاش ہے قرآن مجید میں سورہ الامائدہ آیت نمبر پینتیس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو سامین اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم ہوا اول تقوی اختیار کرنا دوم اللہ کے قرب و معرفت کے لیے وسیلہ پکڑنا ڈھونڈنا یا تلاش کرنا شرع اسطلاع میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی حسدی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جس نے راہ سلوک تیہ کیا ہو اور اس راستہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد حادی شیخ یا پیر ہے بقول شائر کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مرشد کامل تک پہنچ جانے کے بعد طالب مولا پر خوشیوں کے روحانی دروازے درجہ بدرجہ کھلتے جاتے ہیں حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ کے مطابق مرشد کامل وہ ہے جو بیعت کے پہلے روز ہی طالب مولا کو سلطان الازکار ہو کا ذکر تصور اسم اللہ ذات اور مشک مرکوم وجودیہ عطا کرے جو طالب ذوق و شوق سے ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور مشک مرکوم وجودیہ کرتا ہے اور مرشد کامل اکمل کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس پر معرفت الہی قرب توہید اور مشاہدہ حضوری کے اسرار کھلنے لگتے ہیں اپنی تصنیف مبارکہ امیر القونین میں سلطان باہر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذت دیدار باددار دے لذت دیدار بردل من بنے یعنی میرے لئے لذت دیدار سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں لہٰذا یارب مجھے لذت دیدار عطا کر سامین حقیقی خوشی کا طالب اللہ کی ذات میں فنا ہونے اس کے ساتھ بقا پانے اور اس کی معرفت اور لکا حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لئے دو لام گواہ ہونے چاہیے ایک لام لا الہ کا یعنی مقام موتو قبل انتموتو مرنے سے پہلے مر جاؤ پر پہنچا ہو جہاں نفسانیت اور دنیا کی خواہشات سے فنا ہو چکا ہو اور اللہ کے سیوا ہر شیع کی نفی کر چکا ہو اور دوسرا لام لاہوت دونوں گواہ لا مکان تک پہنچاتے ہیں اس طریقے سے اللہ کا دیدار قرآن کی اس آیت مبارکہ کے مطابق رواہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل بہتر میں فرماتا ہے وَمِنْ كَانَ فِي حَاذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرِ آمَا جو اس دنیا میں حق یعنی دیدارِ الٰہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا لہذا طالبِ مولا کو معرفت قرب و وسالِ الٰہی اور لذتِ دیدار کی خوشیاں تاتھ ہوتی ہیں البتہ اللہ پاک نے اپنی رضا اپنے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی میں رکھی ہے اس لئے قرب و وسالِ الٰہی اور لذتِ دیدار جیسی دائمی خوشیوں کا حصول عشق مصطفیٰ کے بغیر ناممکن ہے جب بات عشق کی ہے تو پھر اس کی قسوٹی بھی سب سے جدا ہے یہ دنیاوی چاہتیں اور محبتیں نہیں جو وقت اور ضرورت کے تحت کم زیادہ اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں عشق کا میار تو یہ ہے کہ تمام محبتوں سے بڑھ کر کسی ایک کو جنون کی حد تک چاہا جائے جس کی وضاحت حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لئے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں سامین جب انسان اس میار پر پورا اترے گا تب ہی حقیقی خوشی کی لذت بھی محسوس کی جا سکتی ہے اللہ اور اس کے محبوب رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کو اللہ نے مومنین کی صفت قرار دیا ہے اور عشق کا خمیر انسان کی روح میں شامل ہے دنیا میں رہتے ہوئے رشتہ داروں اور دنیاوی معاملات کے ساتھ عشق کی انتہا تک پہنچنے کے لئے عارفین یا فقرہ کاملین نے ایک طریقہ کاروزہ فرما دیا ہے جس کے مطابق ضروری ہے کہ پہلے عشق مجازی یعنی عشق مرشد کے زینہ کے ذریعے عشق الہی کے مراحل تہ کیے جائیں یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر ہم عشق حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں سلسلہ سروری قادری میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی کے سفر میں عشق مجازی یعنی عشق مرشد ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتا ہے بشرت یہ کہ اسم اللہ ذات کسی صاحب مسمع مرشد سے حاصل ہوا ہو سامین دور حاضر میں وہ مرشد کامل اکمل سلطان الاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الاخدس ہیں جو طالبان مولا کو بیعت فرما کر بغیر کسی ریاست اور چلہ کشی کے سلطان الازکار ہو تصور اسم اللہ ذات اور مشک مرکوم وجودی عطا فرماتے ہیں طالب میں جب یہ ذکر قرار پکڑتا ہے تو وہ عشق مرشد میں ڈوب جاتا ہے جس کے بعد اسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تڑپ اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے سلطان العرفین حسقی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن میں ددار الہی اور حضوری مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایسے انتہائی مقام ہیں کہ ان سے بلند باطنی مقام اور کوئی نہیں ہے اور مجلس محمدی آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے تصور سے حاصل ہوتی ہے جب طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے زیارت سے اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ فناف اللہ بقاب اللہ کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور طالب مولا کے لیے یہی حقیقی اور دائمی خوشی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے یہ تمام حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے مرشد پاک سلطان العاشقین حسخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدز اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض اور آپ کی پرخلوس محبت کی نعمت سے سرفراز فرمائے جو بلا شبہ ان حقیقی خوشیوں کے حصول کا اصل زینہ اور منزل ہیں آمین